بات کریں گے اسسٹنٹ کمیشنر گلبرگ احمد مرتضیہ اس بی سی اے کی ٹیم کے ہمراہ غیر قانونی تعمیرات کے خلاف کارروائی کر رہی ہیں چوتھی منزل پر غیر قانونی تعمیرات منحدم کی جا رہی ہیں اس حوالی سے تحصیلہ جانیں گے ریسوان احمد سے جب بلکل ڈی سی سینٹرل تاہ سلیم اور اس بی سی اے کے ڈی جی عبدالرشید سولنگی کے اعلان کے بعد ڈیسٹرک سینٹرل کے مختلف سب ڈیویزن میں تابر توڑ کارروائیاں جا رہی ہیں اور یہ کارروائیاں کی جا رہی ہیں غیر قانونی تعمیرات کے حوالے سے آج بھی اسسٹنٹ کمیشنر سب ڈیویزن گلبرگ احمد مرتضیہ اور اس بی سی اے کے عملے نے کارروائی کی ہے مختلف مقامات پر جس میں ایک بالروم کو سیل کیا گیا ہے غیر قانونی تعمیرات جو ہیں وہ مندب بھی کی گئی ہیں مزید کیا پیش رفت ہے احمد مرتضیہ سے جانتے ہیں بہت شکریہ سر فرمائیے گا آج کی کارروائی کے حوالے سے کیا اپ ڈیٹ ہے دیکھیں ابھی تک ہم نے ٹوٹل تین بڑی کارروائیاں کی ہیں ایک جس طرح اپنے کا بلوک ایٹ میں ایک بالروم تھا جو کہ شاپس کی جگہ پہ وہ ایک چھوٹا سا ویڈنگ ہال اس کو آپ کہہ دے وہ بنا رہا تھا ہم نے وہ سیل کیا ہے کیونکہ وہ سرہ سر غیر قانونی ہے اس بیلڈنگ جو ہمارے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ایک چوتی چت جو ہے وہ ڈلنے جا رہی تھی پورے پارٹیشن والز تھے وہ مسمار کی ہیں پوری پرپر اس کی ڈمولیشن ہوئی ہے اور ایک تیسری جگہ بلکل اس بیلڈنگ ایک اور پیچھے جو ڈینجرس بیلڈنگ آلرڈی ڈیکلیرڈ ایسا نہیں ہے اس میں کنسٹرکشن روک کے جو شٹرنگ لگی ہے وہ ہٹ آئی ہے یہ بتائیے گا کہ اس حوالے سے جو کاروائیاں آپ کر رہے ہیں اس کی نشاندہی کون کر رہا ہے کیا عوامی شکایات ہیں یا آپ کی کوئی سپیشل ٹیم اس پر کام کر رہا ہے دیکھیں ملٹیپل سورسز سے ہیں اس آپریشن کو آپ یہ سمجھیں کہ کسی کی ایک انفارمیشن سورس ہمارا نہیں ہے اس بی سی اے کہ اپنا ایک عملہ ہے اپنے انسپیکٹر ہے جو کہ دن رات یہ کام دیکھتے ہیں اللیگل کنسٹرکشن کی نشاندہی کر لیے ان کو ہیلپ کرنے کے لیے ہمیں مدد کرتے ہیں میڈیا والے میڈیا حضرات بھی ہمیں ریپورٹ کرتے ہیں متدد انجیوز ہیں متدد سیول سوسائٹی کے ممبران ہیں جو ان جگہوں کی نشاندہی کراتے ہیں اور سب سے زیادہ سوشل میڈیا سوشل میڈیا سے ہمیں بہت انفارمیشن آتی ہے فیس بک اور ہر جگہ پہ زشان صاحب آپ ایریا انسپیکٹر ہیں اس بی سی اے کے یہ بتائیے گا مجھے کہ مزید کتنی کاروائیاں یہاں پہ ہونا باقی ہیں اور سب ڈیویزن گلبرگ میں وائلیشن کتنی کمپلین کے نزبت بنی ہے اور تقریباً اس میں کافی سارے نمبر ہیں تو کوئی میرے خال سے مہینہ بھر تو یہ کاروائیاں چلیں گی یہ بتائیے گا کہ اس کاروائیوں کے دوران آپ کو کسی قسم کی کوئی مزائمت یا کوئی ہرڈلز کا سامنا پیش آئے نہیں نہیں کوئی بھی نہیں اب اسسٹینٹ کمیشنر ہی طرف سے ہمیں بہت سہولت ہے اور اسسٹ کرنا ہے وہ ہمیں تو کوئی بھی ہرڈل کوئی بھی پرابلم نہیں آرہی یہ اللہ کا کرنا ہمیں بلکل کا یہ گیا تھا ڈی جی ایس بی سی اے کی جانب سے کہ دس روزہ مہم رہے گی لیکن بتایا جا رہا ہے کہ وائلیشن اس قدر زیادہ ہے کہ مہینے بھر جو ہے یہ کاروائیوں کا سلسلہ غیر قانونی تعمیرات کے خلاف جاری رہے گا ایکسپو سینٹر کراچی میں متبادل توانائی کی حوالے سے پاکستان سسٹین ابیلیٹی نمائش جاری ہے نمائش میں چائنہ سے نئی انورٹر ٹیکنالوجی کو متعارف کرایا گیا ہے جو سولر پینل کی بجلی کو محفوظ رکھتا ہے مزید افصالات جانیں گے اپنے نمائندے آجز جمالی سے آجز بتائیے گا دیکھیں کراچی ایکسپو میں ایک بہت بڑی نمائش ہے خاص طور پر آج کل جو ملک میں توانائی کا بہران ہے اس حوالے سے اس نمائش کی بہت بڑی احمیت ہے دو سو سے زائد اس میں کمپنیز ہیں جس میں ایک سو اسی غیر ملکی کمپنیز ہیں جو خاص طور پر سولر یا متبادل توانائی سے وابستہ انویٹرز اور جو دیگر اشیاء ہیں وہ اس نمائش میں موجود ہیں یہاں پر باقاعدہ معایدے بھی ہو رہے ہیں یہاں پر خریداری بھی ہو رہی ہے یہاں پر پاکستان کے لوگوں کی ایک بڑی دلچسپی ہے اس وقت میں جس اسطال پر موجود ہوں جے کے ان انرجی ہے ان کے ساتھ چائنا کے لوگ بھی ہیں جے کے انرجی کے سی او سے بات کر لیتے ہیں تاکہ تھوڑا ہمارے ناظرین کو پتا چلے کہ یہ انویٹرز کے بارے میں آپ تھوڑا سا بتائیں تاکہ عام جو شہری ہیں ان کو سمجھنے میں آسانی ہو میں بہت خوش ہوئی آپ نے ہمارا انٹرویو کر رہی ہیں تو یہ ہے کہ ہر ایک گھر میں ابھی سولر لگ چکا ہے لیکن شام کے بعد سولر بند ہو جاتا ہے تو ہمارا جو پروڈکٹ ہے یہ ہے سولر انرجی سٹورج یہ آپ کی انرجی وہ سٹور کرنی ہے تو دن کے بعد جو فالتو آپ ضائع ہوتی ہے جہاں استعمال میں نہیں آتی جہاں آپ واپس بھیجتے ہیں نیٹ میٹرے کے ساتھ وہ ہم اس کے ساتھ سٹورج کریں گے اور شام کو استعمال کریں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سارے دن کا کافی زیادہ کیا جوانا سولر کے ساتھ سالے جی یہ ہے ہی پاکسان میں لیکن ہے سولر پاور ہے لیکن سٹورج نہیں ہے یہ ہمارے س اور موارک لو جسل مجھے اور جسل ہے مجھے ایساkt pieپک اور پاکیز ہے اور مجھے ایسا کامس اور مجھے ایسا کامحافظ کا مجھے کیکامس مسئلہ پاکستان امیاد باشتاہ ایسا مجھے ایسا مجھے تا سوال ایسا کامحافظ ایسا مجھے ہمارے پاکستان میں یہ ایک بلکل نئے پاکستان میں یہ ایک بلکل نئے تکنالوجی ہے اور یہ آپ سمجھیں کہ سولر لگانے کے بعد ایک سٹوریج بھی ہے چارجر بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ پورے سسٹم کو بھی چلائے گا تو یہ نئی تکنالوجیز آ رہی ہیں ابھی پاکستان میں اس کو اتنا عام نہیں ہوا ہے لیکن یہاں چائنیز کمپنیز کے مدد سے ہمارے پاکستانی بھائی اس کو عام کرنے کے تگو دو میں لگے ہیں اور آنے والے چند سالوں میں یہ تکنالوجی بھی پاکستان میں عام ہو جائے گی آج سجے گا پاکستان کا سب سے بڑا ثقافتی میلہ پیش ہوگا چالیس موالکی ثقافت اور فن کا امتزاد سول سے زائد پرفارمنسیز ثقافتی رنگ بکھیریں گے چار سو پچاس سے زائد فن کا ورلڈ کلچر فیسیول رہے گا پینتیس روز تک چاری ہی پورٹ کر رہے ہیں راہیل بیگ ورلڈ کلچر فیسیول کراچی میں آنس سجے گا چار سو پچاس سے زائد فنکار اور سو سے زائد کلچر پرفارمنسز ہوں گی آرٹس کانسل میوزک پروڈکشن ہیڈ اماد رحمان کہتے ہیں ورلڈ کلچر فیسیول کا خصوصی ترانہ تیار کیا گیا جسے افتداء پر ریلیس کیا جائے گا موزک لورز کے لیے نہ صرف میوزک لورز کے لیے بلکہ تمام آرٹ لورز کے لیے یہ ورلڈ کلچرل فیسیول اسی لیے ہم نے اس کا نام رکھا ہے کہ پوری دنیا سے میوزشنز بھی آ رہے ہیں تھیٹر ایکٹرز بھی آ رہے ہیں فائن آرٹس کے لوگ بھی آ رہے ہیں فیسیول کا خدبہ استقبالیہ صدر آرٹس کانسل احمد شاہ پیش کریں گے فیسیول کے پہلے روز روانڈا، ازربائیجان، نیپال، ساتھی افریقہ اور پاکستان کے فنکار آواز کا جادو اور آزا کی شائری کے رنگ بکھیریں گے نیپال سے آئے مدن گوپال اور بھوانہ کہتے ہیں ورلڈ کلچر فیسیول کا حصہ بن کر خوشی محسوس کر رہے ہیں اماد رامان جو پاکستان کراچی کے ایک مسور سنگیت کمپوزر ہے ان کے ساتھ میں نے نیپالی سانگز اور ایک اردو سنگ بھی کیا تھا 35 روزہ ورلڈ کلچر فیسٹیول میں چالیس ٹھیٹر، پچپن میوزک، پچاس ڈانس پرفارمنسز، بیس ورکشاپ، دس ٹاک اور پانچ فائن آرٹ ایکزیویشنز شامل ہیں کوالی اور کلاسیکل رکس، سارنگی، بانسوری جیسے ساز بھی فیسٹیول کو چار چاند لگائیں گے کیمرامن عبدالمنان کے ساتھ راہیل بیک، سٹی ٹوینٹی ون کراتی چمبر کا انکم، ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کی تاریخ میں توسیع کا مطالبہ نائب صدر تنویر باری کا کہنے ہے کہ ایف بی آر کا آن لائن ڈیٹن جمع کرنے کا پورٹل کام نہیں کر رہا گوشوارے جمع کرانے میں مشکلہ کا سامنا ہے تفصیلات کے لئے بات کریں گے کابش میمن سے کابش بتائیے گا ہمیں بلکل دیکھیں کراچی چمبر آف کومرس نے انکم ٹیکس گوشوارے جمع کروانے کی تاریخ میں ایک ماہ کی توسیع کا مطالبہ کیا ہے یہ مطالبہ کیوں کیا جا رہا ہے اس وقت میں اس ساتھ بات کرنے کے لئے موجود ہے چمبر آف کومرس کے وائس پریزیڈنٹ ترمیر باری سب بتائیے گا کیا وجہ آپ یہ مطالبہ کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن کراچی چمبر نے ایک ماہینے کا ایکسٹینٹ کرنے کا مطالبہ کیا ہے انکم ٹیکس گوشوارے کے لئے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری پاکستان میں چیمبرز کے الیکشن ہو رہے ہیں تقریبا ہو گئے ہیں اور لوگ اس میں مصروب تھے دوسرا یہ ہے کہ ہمیں جو شکایت آ رہی ہیں کہ لوگ کو سب میٹ کرنے میں انکم ٹیکس سب میٹ کرنے میں مشکلات پیش آ رہی ہیں اور ایف بی آر کی ویب سائٹ میں کچھ مسئلے آ رہے ہیں جس کے ویسے لوگ جو ہے وہ سب میٹ نہیں کر پا رہے تو دوسرا یہ ہے کہ جو جو ایف بی آر کو چاہیے کہ وہ اس طرح سے ریٹن کا سب میٹ کا سلسلہ کرے کہ ایک عام آدمی خود سب میٹ کر سکے بجائے اس کے کہ وہ کنسلٹنٹ سے یا کسی وکیل کے پاس جائے اس کے لئے بھی ایف بی آر کو چاہیے آسانی پیدا کرے اور ہم نے مطالبہ کیا ہے کہ ایک مہینے کے لئے ایکسٹینٹ کی جائے دیٹ دوسری جانب تاجروں نے آئی ایم ایف پروگرام کو معاشر بدحالی کا سبب قرار دے دیا چیرمین آل کراچی تاجر اتحاد اتیق میر کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف کا کرز پروگرام لمحہ فکریہ ہے پاکستان کرزوں کی وجہ سے بدحالی کا شکار ہے کاوش میمن کی ریپورٹ دیکھئے آئی ایم ایف سے کرز پروگرام کی منظوری آرزی ریلیف قرار آل کراچی تاجر اتحاد نے حکومت کو نشانے پر رکھ لیا چیرمین آل کراچی تاجر اتحاد اتیق میر کا کہنا ہے کہ سودی کرز مشکلات کا سبب ہیں آئی ایم ایف کا کرز پروگرام فکر کا لمحہ ہے پاکستان کرزوں کی وجہ سے ہی معاشی بدحالی کا شکار ہوا ہے آئندہ برس سود کا حجم مزید بڑھے گا پاکستان انہی کرزوں کی وجہ سے آج تاریخ کی بدترین معاشی بدحالی کا شکار ہے سودی کرزیں ہی ہماری مشکلات کا اصل سبب ہیں جب تک یہ سود کے جھلستے ہوئے یہ بحیشت کو ہم اس سے نکال نہیں پائیں گے میں نہیں سمجھتا مشکل سے نکلیں گے عطیق میر بولے آئی ایم ایف کی شرائط پر بجلی گیس مزید مہنگی ہوگی جن ممالک نے آئی ایم ایف سے کرز لیا وہ مشکلات کا شکار ہی ہیں حکومت اپنے اضافی اخراجات کم کرے آپ آنے والی دنوں میں دیکھیں بجلی مزید مہنگی ہوگی مزید یوٹیٹیز کی قیمتیں مہنگی ہوگی دنیا میں جن ممالک نے آئی ایم ایف سے سودی کرزیں لی آج مشکلات کا شکار ہے جس باشمول پاکستان کے پھر کیسے ممکن ہے کہ ان کرزوں کی وجہ سے ہم ان خرابیوں سے نجات پا جائیں اس کا متبادل یہ ہے کہ یہ جو اپنے للے تو للے یہ یاشیاں یہ امریکہ کے دورے غیر ملکی دوروں پر جس طرح یہ جاتے ہیں پکنک یہ سے ختم کریں مالی بوجھ یہ کم کریں اخراجات کو کم کریں آئی ایم ایف کے ایگزیکٹیف بورڈ نے پاکستان کے لیے سات ارب ڈالر کے کرز پروگرام کی منظوری دے دی ہے نیا کرز پروگرام سینتیس ماہ پر محیط ہوگا کیمرامین سجاد رئیس کے ساتھ کاوش مہمن سٹی ٹوائنٹی وان خبر شامل کریں گے کہ پی ٹی سپورٹس کمپلیکس میں ٹگ آف وار چیمپینشپ جاری ہے ٹورنمنٹ میں سکولز اور غالجز کے ساتھ ٹی میں حصہ لے رہی ہیں مزید اسی پر تفصیلہ جانیں گے محمد حماد سے حماد بتائیے گا سپورٹس کمپلیکس میں دیفینز دے کی مناظبت سے ٹگ آف وار چیمپینشپ کے مقابلے جاری ہیں جس میں سکول اور کالجز کی ٹی میں شریک ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں کے میں ڈگری گلز کالجز کی جو ہے ڈائریکٹر فیزیکل ایڈکیشن ہے تلت محمد ادری سمجھ سے بات کر لیتے ہیں آپ مجھے بتائیے گا بڑا زبردست سیونڈے کتنی ٹیموں نے اس میں پارٹیسپیٹ گا کتنی کٹیگریز ہیں جی سر یہ اس میں پچاس سے ساٹھ ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں اور یہ دیفینز دے کے حوالے سے ہو رہا ہے اور اس کو جو کروا رہی ہیں وہ یہ سوشل ورکر ہیں میڈم بابرہ خواتین کی اس سے تعلق ہے ان کا تنظیم سے تو انہوں نے یہ دیفینز دے کے حوالے سے یہ پروگرام کروایا ہے اس میں بان ٹو فور کلاس پوری بائیس سے تیموں نے سلی ہے سکس ٹو ایٹ ٹویلھ سے تھرٹین ٹیمز ہیں اور نائن ٹین کی ٹیمز ہیں اور اس کے علاوہ ٹو ٹویلھ ہیں اور کالیجز ہیں اور آپن کلپس اس میں شامل ہیں اچھا اس میں ہم نے دیکھا کہ پرائیوٹ سکولز جو ہے وہ زیادہ شامل ہیں گورنمنٹ کالیجز بھی ہیں تو کسی کی سپورٹ سے کرایا جائے رہا ہے آپ کو کوئی سپونسر بغیرہ ہوا یا پھر کالیج اور اپنی مدد آپ کے تعداد لوگی ایونٹ کرا رہے ہیں سر یہ میں نے اپنی شوق سے اور اپنے اس سے کیا ہے خود کروایا ہے کیونکہ رمضان میں میں نے سندھ سپورٹ بورڈ میں جو ہے ساری ٹیموں کا جس میں یونیورسٹریز اور سکول اور کالیجز شامل تھے وہاں میں نے یہ ٹرنمنٹ کروایا تھے وہاں میڈم بابرہ نے مجھے کہا تم کوئی پروگرام ارنج کرو اور آج میں نے دیفنس ڈے کے حوالے سے یہاں یہ پروگرام ارنج کیا ہے تو میڈم بابرہ کی سپورٹ ہے جو ہم یہاں یہ کر رہے ہیں اور ابھی وہ آ کے یہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں دیکھیں آپ نے سنا کہ بڑا ہی زبردہ سیہو انڈی کے ٹک آورڈ چیپنینشپ کا جس میں جو ہے مختلف کٹیگریز میں 1 سے لے کے 5, 6 سے لے کے 8, 9 سے لے کے میٹرک اور پھر 11 سے لے کے 12 جو گلز کی کالیج کی جو لڑکی ہیں وہ اور ایک اوپن کٹیگری رکھی گئی ہے گلز میں جس میں مقابلے یہاں پر گلز کے جاری ہیں جس میں مقابلے میں پوزیشن ہولڈرز کو انعماد بھی تقسیم کیے جائیں گے اور تمام تر اسکول یہاں پر اسی ونڈ کو انجوائے کر رہے ہیں